السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مذہردار سے فرائز کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آلو لے لیا تھے ان کو دھو کر اچھے طریقے سے میں نے کاٹ لیا ہے موٹا موٹے تو ان کو میں نے چھیلہ بھی نہیں ہے تو چھیلے بغیر میں بناوں گی تو یہاں کڑائی میں پانی بوائل ہو گیا ہے تو اس میں میں آلو ڈال دوں گی اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون اس میں نمک کا ڈال دوں گی ڈال کر ان کو پانچ سے چھے منٹ تک ان کو ہم پکائیں گے زیادہ نہیں گلنے دیں گے بس تھوڑا سا ہو تو پھر ہم ان کو اتار دیں گے دو تین بوائل آ جائیں تو پھر یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریڈی ہیں اب ان کو میں نکال دوں گی سب کو نکال کے سائٹ پر رکھ دیں گے یہ تھنڈا ہونے کے لیے جب تک یہ تھنڈے ہوں گے تو پھر ہم آگے سے جو کرنا ہے ہم نے وہ کریں گے تو یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے باول لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی پانچ سے چھے ٹیبل سپون میدے کے اور دو ٹیبل سپون اس میں جائیں گے کون فلار کے اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا چاول کا آٹا اب ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی یہ ہرہ دھنیا اور تھوڑا سپو دینا ہے پری کاٹ کے یہ میں نے رکھتی ہے اور ساتھ میں یہ لیسن اس کا بہت مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا پرائز میں آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے تو یہ ایک ٹیبل سپون ہے تقریبا نمک جائے گا ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون اس میں جائیں گے یہ کٹی ہوئی لال مرچ کے زیرہ اور کالی مرچ آدھے ٹیبل سپون پانی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے یہ دیں گے اس طریقے سے کوٹنگ بننی چاہیے چمچ کے اوپر آپ جو آلو ہمارے ہیں وہ تھنڈے ہو گئے تھے تو اس میں میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بھر کے میدے کے میدہ ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ میدہ اچھے طریقے سے ان کے اوپر کوٹ ہو جائے ہاتھ سے بلکل نہیں کرنا ہے ایسے ہی آپ نے سہارے کے اوپر مکس کر دینا ہے لگا دینا یہ دیکھیں سب کے اوپر کوٹنگ ہو گئی ہے اب یہ ایسے ایک پکڑ کریں اس میں ڈپ کر کے تو پھر ہم اس کو آئل میں ڈال دیں گے آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار یہ بنیں گے اور جو اس میں ہم نے ڈالا ہے اس کا لسن ڈالا ہے تو اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے آپ نے ضرور اس طریقے سے بنانے اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ نے بنائے تو کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی جب تک ان کے ایک سائیڈ راؤن ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو چینج کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کا کل اور آ جائے تو پھر ان کو نکال دینا ہے سارے پلیٹ میں میں نکال دوں گی آج کل سردی کا موسم ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ضرور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا یہاں پر یہ ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار سے فرائز ہیں میں تو کھا رہی ہوں آپ بھی آ جائیں آپ نے کھانے ہیں تو مجھے اس ریسپی کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھا کریں جو جو دوست مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مزیدار سے فرائز ہمارے تیار ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ